بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرے کے نئے وڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اس وڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں منسٹری آف سینس اور ٹکنالوجی کی جوبز کے بارے میں منسٹری آف سینس اور ٹکنالوجی کی جانب سے نائنٹی تھری جوبز کے نوسمیٹ کر دی گئی ہے متمام پاکستان جنہیں کے پاس دانیم پرامبری، میڈل، میٹرک، ڈی، ڈپلومہ یا ایم ایسی یا ایم فیل یا پی ایچڈ یا کوئی بھی ڈگری آپ کے پاس ہے تو آپ ان جوبز کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس وڈیو کے اندر ہم آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا آپ نے ان جوبز کے لئے اپلائی کیسے کر رہا ہوں گا ایڈونٹائزمنٹ کا اشتہار آ چکا ہے تفصیلات اس وڈیو کے اندر ہم آپ کے بتاؤں گا تو سب سے پہلے نمبر پہ دوستو آپ نے گوگل کو اپن کرنا ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہوگا فوری نوکری ٹھیک ہے فوری نوکری لکھنے کے بعد آپ نے ریسرچ کرنا ہے آپ کے سامنے ویب سٹ آجائے گی فوری نوکری ڈاٹ کم آپ نے اس کو اپن کرنا ہے نیچے آپ سکلور کریں گے یہاں پہ مختلف ڈپارٹمنٹ کے آپ کو جوبز نظر آ جائیں گے جو آپ کو ڈگری کے مطابق ہے آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لکھ کریں گے تو آپ کو سامنے منسٹر ایف سینس اینڈ ٹکنالوجی کے جوبز آپ کے سامنے آ جائے گی ٹھیک ہے اس کا لنک بھی آپ کو نیچے ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا آپ اس کو اپن کرنا کے بعد یہاں کی مکمل تفصیلات کو خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں پہلے میں آپ کو بیسک ڈیٹل بتا دیتا ہوں کمپنی نمی کے بات کرتے ہیں منسٹر ایف سینس اینڈ ٹکنالوجی اسلام آباد کے جانب سے جوبز کنیسمنٹ کی گئی ہے ایجوگیشن پریمری میڈل میٹریک ڈی ڈپلومہ ایم ایسی ایم فیل یا پی ایش ڈی کوئی بھی ڈگری آپ کے پاس ہے تو آپ ان جوبز کے لئے پہلے ہی کر سکتے ہیں جوب لوگیشن لاہور پشاور کراچی ہے کہیں پہ بھی آپ کو تعوینات کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اپلائی کرنے کے آخری تاریخ آٹھ اکتوبر دوہزار اکی سا آپ نے آٹھ اکتوبر سے پہلے پہلے اپلائی کرنا ہوگا نمبر و پوسٹ کے بات کریں تو 93 اس وقت جوبز اویلیبل ہیں یہاں پہ آپ کا ڈیوانٹائزمنٹ کا اشتہار دیا گیا ہے اس کو پر آپ جیسے کلک کریں گے تو یہ زوم ہوگی آپ کے سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے سب سے پہلے نمبر پہ دوست جوب اویلیبل ہے اس کا نام ہے منیجر سپرویزر اگر آپ اس جوب کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مہانہ ایک لاکھ رپیہ تنخواہ دی جائے گی ٹھیک ہے جن کے پاس تعلیم بی ایڈ ہے یا ان کے پاس ٹین ایئر کے ایکسپریئنس موجود ہے تو وہ اس جوب کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں ایک آدمی کو لاہور کے اندر تیونات کیا جائے گا ایک آدمی کو کراچی کے اندر ایک آدمی کو پشاور میں ٹھیک ہے ٹوٹل تیر جوبز اویلیبل ہیں اس کی اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ریسرچ آفیسر کے جوب اویلیبل ہے ایک لاکھ پچی ہزار پہ آپ کو مہانہ تنخواہ دی جائے گی چھے آسامیہ اس کی ٹوٹل خالی ہیں دو آدمی کو لاہور کے اندر تیونات کیا جائے گا دو آدمی کو کراچی میں دو آدمی کو پشاور گئیں اگر آپ اس جوب کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو پی ایڈی تعلیم آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اس کے بعد دوسرے تیسرے نمبر پر ریسرچ آفیسر کے جوب آویلیبل ہے ایمفیل تعلیم ہونا ضروری ہے اس جوب کے لئے تین آسامیہ اس کی خالی ہیں اس کے بعد دوستو نیچے آپ آئیں تو یہاں پہ مختلف کٹیگری کے اندر یہاں پہ انہوں نے جوبز دے دی ہیں ٹوٹل جوبز کے تداد کی بات کریں تو یہاں پہ جی تین اور تین چھے تین نو جوبز آویلیبل ہیں جوبز کا نام یہاں پہ نہیں بتایا گیا البتہ یہ بتایا گیا جن کے پاس تعلیم ایمفیل ہے تو وہ اس جوب کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں جن کے پاس جو ہے تین سے پانچ سال کا ایکسپریئنس موجود ہے ٹھیک ہے تفصیل یہاں پہ انہوں نے بتا دی ہے اس کے بعد آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پہ بتا دیا گیا ہے جو ٹیکنیشن کے جوب آویلیبل ہے چالیس ہزار پہ آپ کو محانہ تنخواہ دی جائے گی ڈی اے ڈپلومر رکھنے والے امیدوار اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ٹوٹل جوبز کے تداد چھے ہیں اس کے بعد دوستو نمبر پانچ پہ فارمر کے جوب آویلیبل ہے پریمری پاس انہ ضروری ہے اس جوبز کے لئے یہ محانہ تنخواہ پچی ہزار پہ آپ کو دی جائے گی تیس سامیہ اس کی خالی ہیں اس کے بعد نیچے آئیں تو ہیوی میکینک اپریٹر کے جوب آویلیبل ہے بیس ہزار پہ آپ کو محانہ تنخواہ دی جائے گی ڈی اے ڈپلومر رکھنے والے امیدوار اور ایف ایسی تعلیم رکھنے والے امیدوار اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ٹوٹل جوبز کی تداد جو ہے ٹھارا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نمبر ساتھ پہ ہیوی میکینک ڈریور کے جوب آویلیبل ہے بیس ہزار پہ آپ کو محانہ تنخواہ دی جائے گی ایچ ٹی وی ڈریونگ لیسنس رکھنے والے امیدوار اس میں اپلائی کر سکتے ہیں میڈل پاس نہ ضروری ہے اس جوبز کے لئے چھیں آسامیہ اس کی خالی ہیں اس کے بعد نمبر آٹھ پہ لیب اٹنڈنڈنڈ کے جوب آویلیبل ہے بیس ہزار پہ آپ کو محانہ تنخواہ دی جائے گی میٹرک پاس نہ ضروری ہے اس جوبز کے لئے چھیں آسامیہ اس کی خالی ہیں ٹوٹل جوبز کے تدار نائنٹی تھری ہے وہ تمام پاکستانی جو ان جوبز کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ باہت سی وی اپلائی کریں گے آپ نے سب سے پہلے نمبر پہ اپنی سی وی تیار کرنی ہے اس کے بعد یہ نے اس کی کوپی ڈومیسل کی کوپی تعلیمی اصنار کی کوپی اگر آپ کا پاس ایکسپریان سرٹیفکیٹ ہے اس کی کوپی آپ نے اپنے سی وی کے ساتھ لگانی ہے اس کے بعد یہ نیچے آپ کو ایڈریس دے دیا گیا ہے اس ایڈریس کے اوپر آپ نے آخری تک سے پہلے پہلے اپنے سی وی کو بیج دینا ہے مکمل تفصیلہ سے دوستے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے مزید تفصیلات کے لئے نیچے لنگ آپ کو فورین اکر ڈوٹکم کا مل جائے گا اور بھی بہت زیادہ یہاں پہ سرکاری جوبز آبیلیبل ہیں اب یہاں آکے چیک کر سکتے ہیں جو آپ کو ڈگری کے مطابق آپ اس کے لئے پلائے کر سکتے ہیں دوستہ امید کرتا ہوں یہ ویڈی آپ کا پسند آئی ہوگا اس طرح کے مزید اچھے شکریہ دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں